اسلام علیکم میں ہوں سمینت بسم میں کروں گی آپ سے کچھ باتیں ہلکے پھر کے انداز میں آج ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بات کس کی ماننی چاہیے کس کی نہیں ماننی چاہیے تو یہ میں آپ کو اپنی ہی لائز کی ایک نسال دے کے بتاتی ہوں کہ جب میں نے کالیج میں ایڈمیشن لینا تھا تو میں نے سوچا کہ میں ایک سبجیکٹ کو چوز کروں تو میں نے چوز کیا کہ میں ایک نومکس میں چوز کرتی ہوں تو میرے دوست نے مجھے کہا یہ تو بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے یہ نہیں ٹھیک رہے گا تو پھر میں نے کہا کہ میں چینج کر لیتی ہوں پھر میں نے جو ہے سوچا کہ میں لاکھ میں ایڈمیشن لوں گی تو پھر فیملیز میمبر کہنے لگے کہ مردوں کے لیے تو یہ پروفیشن ٹھیک ہے لیڈیز کے لیے نہیں ٹھیک تو یہ آپ یہ رہنے دیں میں نے پھر اسے بھی ریجیکٹ کر دیا پھر میں نے سوچا کہ انہا میں اسلامیات میں ایڈمیشن لیتی ہوں تو اسلامیات میں جب میں نے سوچا تو کچھ میں نے اپنے مینے جننے والوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ اسلامیات میں چونکہ قرآنی آیت ہوتی ہیں تو آپ جب ٹرانسلیشن کسی بھی قرآنی آیت کی لکھیں گی تھوڑی سی مسٹیک کی آپ کے وقت سے beep exchange تو پھر یہ کہ میں نے یہ کی یوہ نہیں سوچا تو پھر میں نے سوچا کہ انہا انگلیش لیٹریچر میں کر لیا جائے انگلیش لیٹریچر جبکہ جب میں نے بات کی لوگوں سے تو کہتے ہیں کہ اتنا لینٹی ہوتا ہے یہ تو ناممکن ہے کہ بھی آپ جو ہے اس میں کور کر پائیں پھر میں نے سوچا کیوں نہ ہوں ایک نامس میں جو ہے وہ میں ایڈمیشن لیتی ہوں تو پھر میرے کچھ لوگوں نے کہا تو ایک ایک نامس کا تو کوئی سکوب میں اپنے اپنی زندگی خراب کرنی ہے تو اس طرح میں بہت پریشان ہوئی بہت کنفیوز ہوئی کہ میں کسی میں ایڈمیشن لوں تو پھر اس طرح کرتے کرتے ہیں ایڈمیشن لازٹ ڈیٹ پری باتتی جائے اور مجھے کچھ سمجھ نہ ہے میں کیا کروں پھر میں نے رات کو سوچا کہ میں صبح جا کر سائیکالوجی میں ایڈمیشن لوں گی تو راستے میں میں کسی سے بات نہیں کروں گی نہ ہی کسی سے مشورہ کروں گی یہاں میں بات آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مشورہ ضروری ہے لیکن آپ غیر ضروری مشوروں سے پریش کریں کیونکہ اللہ نے جو ہے برین آپ کو بھی دیا ہے تو مجھے پسکے کسی سے پیش کریں